نگر نگم انپورنا یوجنہ کے تحت جلد ہی گریب طبقے کے لوگوں کو پانچ روپے میں بھوجن اپلبد کرائے گا جس کے سمبند میں نگر آیوکت عویناش کمار سنگھ نے بتایا کہ مکش منتری یوگی عدیت نات کے دوارہ ایک سنکل پتر پردیش کے ویقاس کے لیے جاری کیا گیا ہے جس کو دیکھتے ہوئے سو دن کی کاری یوجنہ ہے کہ سبھی نگر نگم کی طرح گورکپور نگر نگم بھی کاری یوجنہ کے تحت ہم لوگ پریاس کر رہے ہیں کہ انپورنا کینٹین کھولا جائے جس میں شہر کے جتنے بھی گریبی ریخہ کے نیچے جینے والے لوگ ہیں ان کو پانچ روپے میں بھوجن کرائیں گے جس پر نگر نگم کاری کر رہا ہے اور اگلے پندرہ دنوں میں اس کی تیاری کر کے اس کا شبارم کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اس کے لیے نگر نگم میں ہی جگہ کو تلاشا گیا ہے کیونکہ یہاں پر پرعاپت جگہ ہے اور یہ شہر کے بیچوں بیچ ہے اس یوجنہ کا لاب رکشا چالک فیری والے بیخاری سہیت ان یہ لوگ اٹھا سکیں گے اس سمبن میں گورپور نیو سے بات کرتے ہوئے نگر آیوکت عویناش کمار سنگھ نے کہا جیسا کی آپ کے بھی سنگیان میں ہے جو ماننی مکمتری جی کے دوارہ جو ایک سنکل پتر اتر پردیش کے وقاص کے لیے جاری کیا گیا ہے اسی کے پرپیچ میں جو ایک سو دنوں کی کاریوجنہ ہے سبھی نگر نگر نگموں کی طرف گورپور نگر نگر نگم بھی بنائی ہے اسی کاریوجنہ کے اطاعت ہم لوگ پریاض کر رہے ہیں کہ یہاں پر ایک انپونہ کینٹین کھولی جائے جس میں ہمارے سہر کے جتنے بھی گریب بیلو پاورٹی لائن گریبی دیکھا سے نیچے رہنے والے لوگ ہیں ان کو ہم اتی سستے اس میں کہ سکتے ہیں کہ کم داموں پر ان کو بھوجن جو ہے بھرپیٹ بھوجن کرائیں گے ابھی ہم لوگوں نے جو اس میں ایک اسٹیٹجی بنائی ہے اس کے طرف پاٹھ روپے میں ان کو بھرپیٹ بھوجن کی ہم لوگ وزتہ کریں گے اس پہ پورا کام چل رہا ہے اور امید کرتے ہیں کہ اگلے پندر دنوں میں پندر سے بیس دنوں میں ہم اس کا پوری تیاری کر لیں گے اور اس کا سبھارم جو کریں گے ابھی اس پہ ہم لوگوں نے اتیر جنگان دیکھ رکھا ایک تو سب سے پہلے ہم یہی نگر نگم بھی ہماری جو بیلڈنگ ہے اس میں کافی جنگان بھی ہے اور ہم کو اس کے لئے بنوانا نہیں پڑے گا تو یہ جنگان کو یہاں مل جائے گی اور چونکہ یہ سہر کی بیچو بیچ بھی ہے اور نگر نگم کی اپنی پہچان ہوتی ہے تو کہیں کسی کو بھٹکنا ہی نہیں پڑے گا تو نیسچے تو پسے کہ بہت اچھی یوجنا ہے اور نگر نگم اس بات کے لئے کٹی بدھ ہے کہ ہم اس کو پوری اچھی طریقے سے شروع بستہ طریقے سے اس کو لاغو کریں جس سے کہ ہمارے سہر کے جو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت سے بھی آتے ہیں بہت گریب ہوتے ہیں ان کو بھرپیٹ پوزن بہت ہی کم داموں پر مل سکے آپ بھی جیسے بہت سے رکھسے والے ہوتے ہیں بہت سے فیری والے ہوتے ہیں بھیگ مانگلے والے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس مدلاب کی کئی بار بہت کم پیسہ ہوتا ہے وہ آدھا پہ پیٹ بھوزن کر کے اوڑ جاتے ہیں تو یہاں پر ہم لوگ کو ان سے پانچ روپے تو خالی ایک ٹوکن کے روپ میں لیا جا رہا ہے جس سے کہ ان کو یہ لگے کہ نہیں ہے بھوزن جو ہے پانچ روپے دے کر ان کے سوہبیمان کو کھیس نہ لگے تو لے رہے لیکن ہم لوگ اس پانچ روپے میں ان کو اتری اترم کوٹی کا اتری اترم کوٹی کا جو ہے بھوزن اس کو ہم لوگ ان کو پورٹی کریں گے سپلائی کریں گے اور ایک آدھرس طریقے سے ہم لوگ اس کو بھوزن دیں گے جس کی گروہ وقتہ بہت اچھی رہے گی